اَلَا الْحَفْدُ لِلَّهِ بِالْعَامِينَ والصلاة والصلاة اَلَا الْحَفْدُ لِلَّهِ بِالْعَامِينَ وَعَلَى الْحَالِكِهِ وَأَصَحَابِهِ أَجْمَعِينَ اَلَا الْحَفْدُ لِلَّهِ دَائِوكَ اَلَا الْحَوْدُ لِلَّهِ بِالْحَائِينَ محمد رسول اللہ 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 آپ سے مخاطب ہو چکے ہیں اللہ پر محفظ دعا ہے اللہ پر تمام علماء آنا شعارات آنا آپ سب پر آنا اس وقت آنا اندار کا قبول فرمائے اور ملک ادار صاحب سامنے دید کرنی جنہوں کی جس ادار سے خوشش کی ہے اللہ صاحب کی خوشش کی سامنے اللہ پر عزت نے کس کائنات میں ایک اداع چوبیس ہزار اموگش اموگیہ ہو جا ہر نبی معصوم تھا ہر نبی اللہ نے ساتھ کے عزت بنایا آہم جس نبی کے ماننے والے لاکھوں میں ہیں وہ بھی کامیاب جس نبی کے ماننے والے سہاروں میں ہے وہ بھی کام کیا جس جبی کے ماننے والے سینسوں میں ہے وہ بھی کام کیا جس جبی کے ماننے والے پیسیوں یا درجل کرتے ہیں وہ بھی کام کیا ایسے نبی کی ہوگی ہے شرک مہدان ان کے پیچھے سے صرف امت ہی کھڑا ہوگا ہمارا حقیقت ہے وہ نبی کی کام کیا اور بھی نبی ایسے ہوں گے کہ پیچھے امت کا کوئی فاتھ بھی نہیں کھڑا ہوگا رہے وہ نبی کی کام کیا کیونکہ ہم بھی آئیہ کام ہوتا ہے نما انتہوں زروں میں یقشا اللہ کا پیغان پہنچا دینا تو پیغان پہنچانے کے اندر اللہ کے کسی نبی نے کمی نہیں چھوڑی مسلسل سجد کی پوری طرح قربانیاں دی ایک گھر پہ تستس دی تھی اب ہدایت کا نیا یاد اللہ نے قرآن پہنچانے بتا دیا ہے انہی کا کنات کا حریم احبتہ اے میرے پیارے کمبر آپ جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سجد ہدایت کے فیسے آسمانوں پر ہے مہمت امبیاء کی بھی امیتی تھی ہر نبی نے خالص ہو کر مخلص ہو کر پہ تریری قریقش مہمت کی ہر نبی اپنی مہمت نے کام یاد ہوتا نبی کی شاہ مقاین ہے مقاہ مقاین ہے رتبہ مقاین ہے دردہ مقاین ہے اوہ دماغ نبیوں میں سے کچھ نبی رسول بھی ہیں ان رسولوں میں کچھ رسول ان نظر رسول ہیں صحابہ کا چھناو کی عملہ نہیں لیا گئے نبیوں رسولوں کا چھناو کی عملہ نہیں لیا گئے اور جب ہی اللہ کی ایری خوبصورت ترتیب ہے کہ اس ترتیب پر ایر لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش امبیاء شریف سے کیا ہے ایر لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش امبیاء میں جن کو اللہ رب العزت سے نے اولول ازرزرسوس بنایا ہے اور وہ کی قدار تیری سو تیرا ہے اور وہ تیری سو تیرا رسولوں میں سے جن کو اللہ رب العزت سے نے مزید عزت سے نوازا اور وہ کی قدار نص ہے اور وہ نص کے سے جس سے مزید عزت سے نوازا ہے اور وہ کی قدار چاہ ہے اور جس سے کتاہ انبیاء اور اس مسئلے سے اللہ نے جس کو سارا اس قلال آیا اس قلال محمد رسول اللہ فیصل آتا ہے بیعنی اسی طرح صحابہ میں انہیں خواب بھی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرما رہے ہیں ان اللہ اختار علی واخدار علی اصحابی لوگوں اللہ نے اور میرے لیے میرے صحابہ صحابہ کا انتخاب بھی اللہ نے کیے کوئی منفی سے صحابی نہیں بن سکتا محنت کرے صحابی نہیں بن سکتا عبادت میں زندہ کی گزار میں صحابی نہیں بن سکتا صحابی کوئی ہوں گا جس کو اللہ حضور کے لائے سمجھتے ہیں اللہ نے عزت دے ایک لاکھ چوبیس ہزار ہم دیان میں سے سے جن کو رسول بنایا تیم سو تیرہ تیم سو تیرہ میں سے سے جن کو قلعہ رسول بنایا ان کی طلاق دست اور دست میں سے سے جن کو صاحب کتاب بنایا ان کی طلاق چاہتے ہیں ان چاہتے ہیں جس کو صاحب رسول اللہ بنایا محمد رسول اللہ اور اگر آپ تیرہ مقالیہ میرے تو یہ مشہور ہویا ہے مقالیہ جب جا اللہ ہے حضور کیلئے صحابی کا چلاہ ہو تو بہت مقید تعداد نہیں ایک لاکھ چوندیس آزار کموں میں سا میں سا جن کو اللہ تک بہت زد میں اس خواب بنایا اور وہ سب سے کہتے ہیں اسلام کے پیر فاتح بھی شبار ہوئے اور وہ ان کی تعداد بھی سا رہ اور وہ سا رہ سے اللہ نے جن کو برزی زد دی دنیا جن احساس کی کی بھی ان کی تعداد بھی ناس عشق بھجا اور ناس عشق بھجا سے اللہ نے جن کو حسوس خلیفہ بنائی ان کی تعداد جن اور جن بھجا بھجا جن سا سا انتخاب لائے انتخاب فیصل لائے اور ہم آگے یہ دے جن اسلام کے اندر عقیدہ خط نبو بد ضرور ہے اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کے ہاں عقیدہ خط بسمت ضروری ہے جس طرح حضور خاتم اور معصومین ہیں اسی طرح حضور جس طرح خاتم نبی ہیں اسی طرح حضور خاتم اور معصومین ہیں حضور کے بعد آپ کوئی نبی نہیں آئے گا اور حضور کے بعد اب کوئی معصوم بھی نہیں آئے گا نبو کا دروازہ بھی بند حضور کے آگے اور اس سبت کا دروازہ بند ہو گیا حضور سے آگے نبی حضور کے بعد اور نبی کی ایسا معصوم حضور کے بعد خاتم معصومین حضور کے ذات اور آگ کے بعد اس کہنا آپ مزید کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے نبو و خلاف رب آئی ہے خلاف رب 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 پورا جگہ ہے تو اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے چاہے کوئی خباؤ میں ملے آئے خضاؤ میں آئے کوئی آس اتھرے یا فرم خوب لے ساتھ دھتے آئے یا خلاف ملے آئے حاک اس نبی نصری کوئی سلس گروز گروز یا مد دکار جیس گروز ہم دلیل ہی نہیں مانگے گے دلیل ہی نہیں مانگے گے چونکہ قرآن بڑھ واضح میں سے دیکھت با ہے کہ مَا قَانَ نَحْمَدٌ عَبَا رَحَدِمٍ مِنْ رِجَانِكُمْ وَلَاكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ نَبِي جِن اب حضورت کے بعد کسی اور کی اس کہنات تو بطور ابھی ضرورت نہیں ہے نبوبت کا دروازہ حضورت کے بعد بطوری آئے ہیں مسماوسیت کا دروازہ محضورت کی ب既اغ کو جس چیزیں ضرورت بت مری Ryu میرے پاک Hitanya atte رہنگی اسے psychology کے آئے نہیں ایک اور zupełnie ایسا جفعہ جب آپ کا کعناف میں جشدی لائے نہیں ایک اور مسجد اسے جفعہ جب حضور اگل بلات پھولے موسیقی 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 حضور کے بعد اب اس کہنا آج میں کوئی نبیوں جیسا معصوم نہیں ہے نہ ہے یا آسکت ہے دروازہ یا آسکت ہے صحابہ بھی معصوم نہیں ہے محفوظ ہے محفوظ اور محفوظ کی وضاحت آسان نفطہ یہ ہے کہ محفوظ وہ ہے گناہ جس کے رسل نہ آئے محفوظ وہ ہے جو گناہ کے بھی اللہ نے اب بیان کی بھی حفاظت بھی ہے اللہ نے صحابہ کی بھی حفاظت اب بیان کی تقریلیت اللہ میں بھی ہے صحابہ کی تقریلیت رسول اللہ سید دورالحسن شاہ بکاری رحمت اللہ علیہ السلام اسی نظرے کی بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ گار دھستی سنور کو خانے میں سوارا ہے گار دھستی سنور کو خانے میں سوارا ہے اسحاب کے دل خود ساکھیے پوثر سے سوارا ہے تقریلیت ہمزورزی اور ان کی تقریلیت ہمزور بھی لکھتے ہیں آپ نے یہ شیئر سنا ہوگا علماء اکثر بولتے رہے جاتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از سان سانہ عبادت بیریا کہ کسی اجلاح والے کی محفل میں ایک گھڑی بیٹھ جانا سو سانہ بیریا عبادت سے بہتر ہے کیا خیال ہے جو بلی کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو اس کی ایک گھڑی سو سال سے بہتر ہے جو نبیوں کے امام کی محفل میں بیٹھتے ہو ان کا کیا خواہ ہو یہی رہے احمد سنت رہا جباہ کی حقیل ہے دنیا کے سارے اولیاء علماء اکریا حسریا فقہا سب سے جائے دنیا کے سارے دنیا کے سارے اگر ایک پلڑے میں رکھ بھی جائیں اور دوسرے پلڑے میں حضور کے کسی سے ایک صحابی کا اگر ایک سجنہ میں رکھ دیا جائے صحابی کے سجنے کا فضل ساری قریمند کے سجنوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرؑایا حقیل ملیوں صحابی لوگوں میرے صحابہ کی عزت جڑنا انہوں خیالتوں میرے صحابہ تم میں سب سے دیکھتے اور دوسرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تصوحوں اصحابی لوگوں میرے صحابہ قدالیہ من لے گا لو انفدہ راحت اگر انہوں میں سے اہم مرابر اللہ کے آج میں خرچ کر لے میرے صحابی کی کسی بھی صحابی کی ایک مکتی جو یا رسط ایک جو مکتابہ بھی نہیں کون ہے اجیسے صحابہ جو نبی کے دائیں بکھیں نبی کے باہر دکھیں نبی کے آگے بکھیں نبی کے پیچھے بکھیں سب سے ہمیں حضور کے ساتھ حضور کے قدل آپ مکتابہ کی حضور کے ساتھ آپ جو نبی کے لئے جن معاہ اپنے والم مچہ خموط کر گئے رسول اللہ کے لئے سب سے صلی اللہ کیا یا rappinte حضور کی محفہ پر حضور حضور جیسی اور ان کے بارے میں کتابوں میں نمت ہے اپنے چار بیٹے دیہان میں روانہ چار بیٹے دیہان میں روانہ اور جب چار بیٹے جارے تو پھر وہ واپس بنایا جب وہ بیٹے سامنے آئے حضرت خانسہ رسی اللہ تعالیٰ نے ابن سے بات کر رہی تاریخ جون جون کے ان کے لفظوں کو بیانے رکھتی ہے خرمایا اے میرے بیروں تم سے ایک باپ کی والاں ہو کمانت اللہ جس کے تمہاری ماں اے اے تمہارا باپ یہ ہے کسر میں اس پسر جس نے محمد کو نبود پر دیتی ماں خلقہ باپ بلا رضا جب جہے تو آئی تھی تمہارے درموں کی پبڑے لیے نہیں جب جہے شاہدی تو تمہارے باپ کو رسی اللہ تعالیٰ خیالے کے لئے ہمارے باپ کے ساتھ تم ہدا نہیں ہو جاؤ اور نبی کے لئے ان کے لئے کچھ جاتا تمہارے پسکتے میں سیدھے کے ساتھ یہ ہے صحابہ کا صحابہ حضرت حبید رضی اللہ تعالیٰ نے جب مسلمان عزاب کی کھے گئے تھے اس مضبخت نے حضرت حبید کے ہاتھ کھاٹھا گئے پاؤں کھاٹھا گئے آنکھیں نکال بھی سواں کھاٹھا گئے جس سے سکروں میں بٹا ہوا گٹھنے کی صورت جب جاتا ہے صحابہ یہ سوچ رہے ہیں جب جاں دیکھے گی دل سوچ جائے گی لیکن ماں میں آگے سوچ رہا ہے حضرت حبید تاریخ چھوٹ جھوٹ جب جاتا ہے کہ جب جاتا ہے حبید کو پتا چلا کہ میرے بیٹے ہاتھ کھاٹھ دیئے گئے میرے بیٹے پاؤں کھاٹ دیئے گئے میرے بیٹے آنکھیں کو جھوٹ گئی گئی میرے بیٹے سواں کھاٹ دیئے گئی تو حضرت حبید حبید جو تاریخ چھوٹ جھوٹ جب جاتا ہے فرمایا تو دنیا پالو سلو سوالہ میں اس سے کو جوانی سیئے کیا تھا کہ نبی نے پرمان ہو جائے رسول اللہ بھی خاتر مکہ چھوٹ رسول اللہ بھی خاتر خبشاہ رسول اللہ بھی خاتر شب جب شب جب شب شب رسول اللہ بھی مدیرہ جب جب رسول اللہ بھی ان کے بغیر ہم دین اصلاح کی اشارت کیسے کر سکتے ہیں قرآن کا دوادہ کیسے کر سکتے ہیں حدیث کا دوادہ کیسے کر سکتے ہیں انگلہ طرح تو امجنے کا ایک دیوارستہ ایک عراشتوری کے ذریعہ ہے اور وہ ہے ساتھ میں خموہ جب وصفہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو چھوٹ کر کوئی قدا کر پہنچ سکتا نہیں اللہ نے نبیوں کو بھی پتہ اللہ نے ایک عراشتہ راستہ اور یہ ہے محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک عراشتہ ایک عراشتہ ہے اور وہ ہے جب وصفہ جب وصفہ کی بات کرتے ہیں اس میں نبی کا جرانہ بھی ہوتے ہیں اس میں نبی کا کرانہ بھی ہوتے ہیں الحمدللہ خلیقہ مولوی کے نہیں مولوی کے کہنے سے نمبر تبدیل نہیں ہوگا میں پانچ رہے تقریر پروں دس رہے تقریر پروں جو پہلا ہے اس نے پہلا رہنا ہے جو چوتھا ہے اس نے چوتھا رہنا ہے میری تقریر کرنے سے چوتھے والا پہلے میں جائے گا اور پہلے والا چوتھے میں جائے گا تیسرے والا دوسرے نمبر پرنے جائے گا دوسرے نمبر والا تیسرے نمبر پرنے جائے گا جب میرے کہنے سے کس بدلنے والا میں ہے تو اپنا کینا بڑا شاپ ہے جو پہلے نمبر میں رہے ہیں اس کو پہلے نمبر میں رہے ہیں میری تقریر شانی محمد مصطفا شانی صحابہ سدایت سیدی جائے گا سدایت سیدی عیدر عدالت فاریو تیاشا سدایت حسنان شجاہت حسنان موسیقی سدایت سایت 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 س موسیقی 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 کسی کی بھول ہوگی ہمارے لیے رسول کا قلی ایک صحابی ہمارے ایمان کی میراج ہے ہمارے ایمان کی اساس ہے ہم حضور کے ہر صحابی کو سلامی اقیدہ بھی دشتر ہیں اور یہ ہمارے صحابی کی پھر صورتی ہے یہ ہمارے صحابی کی پھر صورتی ہے ہم نبی کے یرانے سے بھی سیار کرتے ہیں ہم نبی کے جھرانے سے بھی سیار کرتے ہیں نبی کا جرانہ کون ہے اس کا صعیح مومن نہیں کرنا تاریخ ہی نہیں کرنا نبی کے گھرانے کا طائ чем قرآن لے کرنا نبی کے فرماعے میں کرنا نبی کے گھرانے کرنا حضور کی منصوب جیسے وہ چاہے حضور کی ازواج کو تحالات ہیں چاہے حضور کی چاروں بنات ہیں چاہے حضور کی نوازیں چاہے حضور کی اولاد ہیں جیسے احضر بیت کا اقلاق ہے ہم سب سلام کی رتی رشکت ہے ہماری محبت کو کمرکز ہے حضور کی گھرانے گئے ایک بھر بھر جب کو حضور نے اپنے چاہے تکہیر کا سایاں دیا سمجھا نہیں رہا حضور نے چاہے تکہیر پھیلائے چاہے تکہیر کے سایاں میں کون آئے حضرت مولا علی سیدہ فاطمہ تو زہر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حسن سیدہ عباد حسین یہ چاہے تکہیر کی چھاؤں میں آئے جو نبی کی چاہے تکہیر کی چھاؤں میں آئے ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں جو حضور کے دنبج خزرہ کی چھاؤں میں ہیں ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں بات سمجھا رہے ہیں اور اگر کوئی کہے نہ کہ احلی بیت کا اقلاق صرف کن لوگوں پر ہے جن پر نبی کی چادر آئی ہے جن پر شخص نبی کی چادر آئی ہے تو جناب جن پر نبی کی چادر آئی ہے وہ تو ہو گئے احلی بیت اور اللہ کا قسم ہیں بھی احلی بیت سمجھلی کو شخص نبی بات کو شخص نبی بیت ہیں بھی احلی بیت جس پر نبی کی چادر آئی وہ تو ہو گئے احلی بیت جس کے سندے پر پورا نبی آیا جس کے سندے پر نبی کی چادر آئی ہے وہ ہے یا ہا ہے بھی اور اللہ کا سندہ ہے بھی یا ہا ہے بھی لیکن کے سندے پر پوری چادر آئی ہے اس کے بارے میں آئی ہے اللہ اللہ اپنا قیدہ سندے پر جس پر نبی کی چادر آئی جس پر نبی کی چادر آئی ہے وہ تو ہو گئے احلی بیت اور میں بھی احلی بیت جس کے سندے پورا نبی آیا سندے پورا نبی آیا اللہ اللہ اور اگر کہو کہ نہیں سارا پہلے بیت ہونے کے لیے نبی رسول ہونے کے لیے تو جناب جو نبی کا نبی ہے حضرت مولا علی وہ ہے احلی بیت احلی بیت اس کے بارے میں کہا کہ ہوں کہ جو نبی کا دورا نام نہ دیکھتے ہیں دستان بیت اس بڑا بات جو نبی کے پسے ست ہونا ہے وہ علیہ محبت ہے جو نبی کے پسے ست ہونا ہے وہ علیہ محبت ہے اور اسائی کو اسے درنے کے ابو بگر میں شهاد آتا جس کو حضور نے اپنا مسلح لیا وہ ابو بگر میں عزت سات جس کو خیبر کے موقع میں حضور نے اپنا چھڑھنا لیا وہ علیہ محبت ہے ہم کمال کی عزت تک کہو اللہ حمد علیہ وسلم آ او ہم سب کو اسخاب محمد وعالمد حمد احمد قطعہ و سنتہ حجام بنائے حضور کی حدث منچے احترام نصیب کرنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرہ کے تیبہ پر حمد قطعہ کی توفیق نصیب کرنائے